یہ آخری جمعہ جس کو عرف عام میں جمعت البدا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جمعت البدا کوئی تقریب ہے یا کوئی خصوصی دن ہے اور بعض حضرات نے اس دن کے ساتھ کچھ مخصوص قسم کی عبادتیں بھی لگائی ہوئی ہیں کہ اس جمعت البدا کے اندر فلان نماز پڑھی جائے اور اس میں فلان رکت میں فلان صورت پڑھیں اور فلان رکت میں فلان صورت پڑھیں اور اتنے تعداد میں پڑھیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے جس طرح رمضان کے اور جمعہ مبارک ہیں اسی طرح یہ جمعہ بھی مبارک ہے البتہ چونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ رمضان کے اندر جمعہ کا آخری موقع ہو اس لیے درہا اس میں کچھ رجوع اللہ کی زیادہ توفیق ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی شریعت نے کوئی یہ عید کا دن نہیں بنایا یا کوئی تہوار نہیں بنایا ہمارے آہ ہندوستان میں جب پاکستان بننے سے پہلے جمعہ الوضع کو باقاعدہ تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا اور اس کے اثرات اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہیں اس کے لیے نئے کپڑے بنایا جاتے تھے جیسے عید کے لیے بنایا جاتے ہیں اس کے لیے دعوتوں کا اعتمام ہوتا تھا جیسے کہ عید میں ہوتا ہے تو شرن اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں یہ کوئی نہ عید کا دن ہے نہ کوئی تقریب منانے کا دن ہے نہ کسی خاص عبادت کو اس جن کے لیے مخصوص کیا گیا ہے ہاں اتنی بات ہے کہ آدمی کو ایک طرح سے یہ حسرت ہونی چاہیے کہ رمضان گزرا جا رہا ہے اور یہ اب آخری جمعہ آ گیا تو جو وقت رہ گیا ہے میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے رجوع کرنے میں استعمال کروں تو اس حد تک اس کا ایک تقدس بے شک موجود ہے